بھارت کی تمام تر پاکستان کے خلاف گیدر بھبکیاں ایک طرف نرندر موڈی بھارت کے آرمی چیف اور ان کے دیگر جو لوگ ہیں ان کی پاکستان کو دھمکیاں ایک طرف لیکن بھارتی ائر فورس کے چیف نے بھارت کی اپنی ہی جنگی تیاریوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور اپنی ناہلی کا باقاعدہ طور پر اعتراف کر لیا ہے اسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بھارتی ائر فورس دنیا کی پہلی ائر فورس بنی جس نے کم ترین وقت میں سب سے زیادہ تیارے گرانے کا ریکارڈ کائم کیا کچھ تیارے پاکستان نے گرائے اور کچھ تیارے انہوں نے اپنی ناہلی سے گرا دیئے اور یہ ثابت کر دیا کہ بھارت کی باقلائی ہوئی آرمی کو کسی قسم کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی اپنے تیارے گرانے کے لیے کافی ہیں اور حال ہی میں بھارت کے ائر چیف نے بھی باقاعدہ طور پر یہ اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان سے جھڑپ میں انہوں نے خود اپنا ہیلیکاپٹر مار گرایا تھا یعنی کہ پاکستان سے جب ستائیس پروری کو جھڑپ ہوئی تو وہ ایسا باقلائے کہ اپنا ہی ہی ہیلیکاپٹر پاکستانی سمجھ کر مار گرایا اور یہ واضح کرتا ہے کہ بھارت کی جنگی تیاریاں کتنی ہیں بھارت کا ائر ڈیفنس سسٹم کس قدر مضبوط اور مربوط ہے اور بھارت کس طرح سے نیوگیشن میں یہ دھوکہ کھا گیا کہ وہ ہیلیکاپٹر ان کا ہے یا پاکستان کا بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین ائر فورس کے نئے سربرا راکیش کمار سین نے صحافیوں سے گفتگو میں اپنی فوج کی ناہلی اور غفلت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ستائیس فروری کو سری نگر میں کریش ہونے والا بھارتی فضائیہ کا ہیلیکاپٹر دراصل زمین سے فضاء میں مار کرنے والے مزائل سے تباہ ہوا تھا اور یہ مزائل خود بھارتی فضائیہ نے پاکستانی ہیلیکاپٹر سمجھ کر چلائے تھے بھارتی ائر چیف نے وزید یہ بھی کہا کہ تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں جس میں غلطی سے اپنے ہی ہیلیکاپٹر کو نشانہ بنانے میں ہمارے دو افسران ملوث پائے گئے ہیں جن کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی جائے گی بھارتی ائر چیف نے کہا کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور دوبارہ ایسے حادثات نہ ہونے کے لیے ضروری اقدامات بھی کر لیے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غلطی نہیں دوہرائیں گے یاد رہے کہ اس ہیلیکاپٹر کریش میں بھارت کے چھے فوجی افسران اور اہلکار ہلاک ہوئے تھے ایک جانب تو بھارت کے لیے پاکستان کا ستائیس وروری کا سرپرائز ہی کافی تھا لیکن اب بھارت نے یہ تسلیم کر لیا ہے باقاعدہ طور پر کہ ہم نے ہی اپنا تیارہ گرائے اور اس سے پہلے بھارت کے جو ائر چیف ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پچاس سال پرانی گاڑی سے گاڑی چلا کر ایک لیچس گاڑی چلانے والے بندے سے ریس جی جائیں یعنی انہوں نے اپنے مگ ٹوئنٹی ون تیارے جنہیں فلائنگ کوفن کہا جاتا ہے اڑتا ہوا تابوت کہا جاتا ہے اس کے اوپر تنقید کی اپنی حکومت کے اوپر تنقید کی اور اس سے بھی بھارتی جو فضائیہ ہے اس کا مرال بہت ڈاؤن ہو گیا کہ جب ہمارا ائر چیف ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلائنگ کوفن میں اڑ رہے ہیں تو ہم پاکستان کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے ہم پاکستان کے ایکسپرٹ اور پروفیشنل ائر فورس کا مقابلہ کس سے کریں گے ان کا ماننا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی